اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ایک لڑکی کی بے حد محبت کی خوبصورت اور دل کو ترپا دینے والی کہانی ہے اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل راحت اردو وائز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفکیشن کو آن کر لیں اور آپ میری ویڈیو کو دوستے کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں پلیٹ فارم پر بہت گہمہ گہمی تھی نادیا اپنے چھوٹے بہن بائی شاہستہ جواد اور امی اببہ کے عمرہ اپنی پوپی جان کو لینے آئی تھی جو کہ فیصلہ بات سے دوپہر بارہ بجے کی ٹرین سے آنے والی تھی نادیا کے اببہ غلام رسول ڈاکیہ کا کام کرتے تھے امی سلائی کرہائی کرتی تھی گاؤں میں انٹر تک کی تلیم حاصل کرنے کا انتظام تھا نادیا انٹر کے امتحانات دے کر فارق تھی جبکہ شاہستہ اور جواد بلترطیب نہم اور دہم جماعت میں پڑھتے تھے ایک ہفتہ پہلے پوپی جان کی چھتھی آئی تھی جس میں انہوں نے اپنے آنے کا ذکر کیا تھا تب سے نادیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی کیونکہ پوپی جان کے ساتھ ان کا بیٹا سلمان بھی آ رہا تھا بچپن میں ملاقات ہوتی تھی اور اب کافی مدت کے بعد ملاقات ہونی تھی بچپن میں ابا اور پوپی نے نادیا اور سلمان کا رشتہ تیہ کر دیا تھا اس کی وجہ سے اس کے انتظار میں مزید شدت آ گئی تھی ہر وقت یہی سوچ کر اب کیسا ہوگا سلمان بہت ساری شرارتیں یاد کی جو وہ بچپن میں کرتے تھے نادیا پوپو کی بہت چہہتی تھی پھر ایک دن وہ وقت آ گیا جس کا بے سبری سے انتظار تھا وہ پلیٹ فارم پر مجود ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ خبر ملی جو ٹرین فیصلہ بعد سے آنے والی تھی وہ دو گھنٹے لیٹ تھی نادیا کی خوشی مدن پڑ گئی خدا خدا کر کے وقت گزرا اور دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی دی نادیا کی تو جیسے جان میں جان آ رہے تھی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر روکی اور مسافروں کے ٹرین سے باہر آنے کا سلسلہ شروع ہوا اتنے میں پوپی جان کا چہرہ نظر آیا مگر وہ اکیلی ہی ٹرین سے اتریں انہوں نے بتایا کہ سلمان دو دن بعد آئے گا نادیا کا تو دل دکھ سے رہ گیا سلمان جس مل میں مینیجر تھا وہاں کام کی زیادت کی وجہ سے وہ دو دن کے بعد آئے گا وہ لوگ پوپی جان کے ساتھ گھر و اپس آنے لگے پوپی جان گھر میں داخل ہوتے ہی کھانے کی خوشبو سے اندازہ لگانے لگی کیا پکا ہوا ہے اور کہنے لگی زیبہ کریلے گوشت پکائے ہیں میرے پسندیدہ نادیا کی ماں نے اس بات میں سرحل آیا سب نے مل کر کھانا کھایا اور باتیں کرنے لگے شام کا جٹ پٹا تھا نادیا چار پانیا اور بستر بچھا رہی تھی کہ چانک دروازے پر دستک ہوئی اس نے دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت اور اونچہ لمحہ سیاہ گنے بالو والا نوجوان کھڑا تھا دل نے کہا ہو نہ ہو وہ سلمان ہی ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا نادیا شرما کر کمرے کی طرف باگی اس کے دل کی پکار بلکل درست تھی وہ سلمان ہی تھا مگر حیرت تو اس بات کی تھی کہ سلمان تو دو دن کے بعد آنے والا تھا پھر اچانک کیسے آ گیا اور اگر آج ہی آنا تھا تو پپی جان کے ساتھ آتا خیر اس کے آنے کی کوئی بھی وجہ ہو نادیا کو تو اس کے آنے کی خوشی تھی نادیا یہ تو جانتی تھی کہ اس مرتبہ پپی کے آنے کی وجہ خاص تھی یعنی ان کے سلمان اور نادیا رشتے کو مضبوط کرنے کی نادیا کی امی اور ابو کو بھی اس بات کا انتظار تھا کہ کب ہپی جان بات کریں اور کب وہ شادی کی تیاری شروع کریں سلمان بہت خاموش تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ نادیا سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن چپ کر جاتا دوسرے دن کی بات ہے نادیا ببرچی خانے میں روٹیاں پکانے گئی اچانک یوں لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے پلٹ کر دیکھا تو سلمان تھا وہ شرما کر باہر جانے لگی تو سلمان نے اسے روک لیا اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف مڑتی اور کچھ کہتی سلمان نے کہنا شروع کر دیا نادیا تم بہت اچھی لڑکی ہو اور خوبصورت بھی میں جانتا ہوں کہ تم میرے نام کے ساتھ بچپن سے ہی منصوب ہو اور دہتوں میں جو جس کے نام کے ساتھ جڑ گیا وہ اسی کا ہو گیا مگر میں یہاں تم سے کچھ خاص بات کرنے آیا ہوں میں جانتا ہوں تم امی جان کی بہت لادلی ہو اگر تم امی جان سے بات کرو گی تو وہ سمجھ جائیں گی نادیا کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن سلمان کے اگلے ہی جملے نے گویا اس پر بجلی گرا دی نادیا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تم بہت اچھی ہو مگر میری پسند نہیں ہو کالج میں لبنہ نام کی لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی تھی اب ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں مگر امی جان نہیں مانے گی تم مہربانی کر کے انہیں منالو میں یہاں صرف اور صرف تم سے ایک زارش کرنے آیا ہوں یا یوں کہہ لو کہ ایک فریادی تم سے فریاد کر رہا ہے اس کی فریاد سن لو سلمان نہیں جانتا تھا کہ وہ نادیا سے اس کی جان مانگ رہا ہے نادیا بوت بنی اس کی باتیں سنتی رہی اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کہے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خوابوں کا محل چکنا چور ہوتے نظر آرہا تھا وہ کیسے اپنی جان کو کسی اور کے حوالے کر سکتی تھی خموشی کی لہر دوڑ گئی خموشی کو توڑتے ہوئے سلمان نے کہا کہ وہ اس سے معافی کا طلب گار ہے جو سزا اسے دے دیگی اسے منظور ہوگی سلمان تو اپنے دل کی بات کہہ کر چل دیا نادیا کے لئے کھڑی مجسمے کی طرح بے حصو حرکت تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی کمرے کی طرف چل دی نادیا کے لئے خود کو سنبھالنا مشکل تھا مگر اس کے دل میں خیال آیا کہ محبت کا مطلب قربانی ہی تو ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کو محبت کو تو دورا رکھنا تھا نادیا نے اپنے دل میں مضبوط ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی پوپی جان کو سب کچھ بتا دے گی اور ساتھ ہی ساتھ سلمان کو ازاد کرنے کا فیصلہ بھی سنا دے گی اگلے روز جب اس بات کا علم نادیا کے امی اببہ کو ہوا تو ان کے پیرو تلے سے زمین نکل گی وہ بے حد گبرا گئے اپنی جوان بیٹی کا مستقبل ڈوبتہ دکھائی دینے لگا انہوں نے سلمان کو بہت سمجھایا اور نادیا سے بھی بات کی مگر اب نادیا سلمان اور لبنہ کے بیچ دیوار نہیں بننا چاہتی تھی اس نے کہا کہ جب سلمان کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ سلمان سے شادی کیوں کرے آخر پوپو جان اپنے بیٹے کی زد کے آگے پکل گئی مگر اببہ جان نے سلمان اور پوپی جان کو گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا اور ہمیشہ کے لیے ان سے تعلق توڑ لیا اب نادیا تھی اور اس کی تنہائی سلمان نے تو واپس جا کر لبنہ سے شادی بھی کر لی اور عزیزوں کا اب سے پتا چلا کہ اسے لے کر انگلینڈ میں شفت ہو چکا تھا بعد میں پوپی جان کا بھی انتقال ہو گیا اور جو تھوڑا بہت تعلق واضح تھا وہ بھی ختم ہوا چھوٹا سا گاؤں تھا ہر کوئی جانتا تھا کہ نادیا کی منگنی پوپی کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے لہٰذا لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا جو لڑکے نے انکار کر دیا ادھر نادیا کو شدید بخار رہنے لگا چار ماہ تک بخار نہ اترا اور وہ ٹائی فیڈ کی بگڑی شکل اختیار کر گیا نادیا بہت کمزور اور لاغر ہو گئی تھی اور لوگوں کے تانوں نے اس کا اور اس کے گھر والوں کا جینا حرم کر دیا تھا آستہ آستہ نادیا بہتر بھی ہونے لگی مگر اب اس کی شادی نہ ممکن نظر آتی تھی سب گاؤں والوں کو اس کے ساتھ رویہ عجیب سا ہو گیا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر نادیا کا باپ بھی بیمار پڑ گیا اور وہ اپنی جوان بیٹی کے گھر بیٹھنے کے غم کو برداشت نہ کر سکا اور اسی غم میں دم توڑ گیا اب خاندان کا بوجھ بھی نادیا اور اس کی ماں کے کندوں پر آ گیا بہن بائی تو ابھی چھوٹے تھے اور پڑ رہے تھے ان کی تعلیم کا بھی خرچہ اٹھانا تھا نادیا نے نہ صرف اپنی ماں کے ساتھ سلائی کرائی کا کام شروع کیا بلکہ سکول میں ستانی بھی لگ گئی اب وہ دن رات محنت کرتی اس نے اپنی زندگی اپنے بہن بائیوں کے مستقبل کی خاطر وقف کر دی دیکھتے ہی دیکھتے جواد بھی پڑھ لکھ کر سرکاری افسر لگ گیا اب اس گھر میں نادیا اس کی ضعیف ماں اور بائی رہتا تھا نادیا کو پتہ ہی نہ چلا کب چاندی اس کے سر پر چمکنے لگی پندرہ سے بیس سال کا عرصہ اسے اپنی عمر سے کم از کم بیس سال مزید آگے لے گیا وہ چالیس سال کی عمر میں ساٹھ سال کی لگنے لگی آنکھوں پر لگے موٹے موٹے چشمیں اس کی عمر میں اور بھی ضعفہ کر دیتے نادیا نے تو اپنی زندگی ایک بے وفا کے لیے دعو پر لگا دی تھی جسے شاید خبر بھی نہ تھی کہ وقت اور حالات کی ستم ذرفی نے نادیا کا کیا حال کر ڈالا تھا ایک دن سلمان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ پاکستان آیا تو اس کا دل کیا کہ وہ اپنے مامو غلام رسول سے ملنے گاؤں جائے وہ تو جانتا بھی نہ تھا کہ وقت کتنی تیزی سے بدل گیا تھا سلمان انگلر میں ایک مشینی زندگی گزار کر آیا تھا اسے اتنی فرصت نہ ملی کہ وہ لبنا کو کبھی نادیا کے بارے میں بتاتا اسے بتاتا کہ آج وہ کٹھے ہیں تو صرف اور صرف نادیا کی بدولت سلمان نے کبھی وہاں سے کوئی خاطب ہی نہ لکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے مامو جزے سخت خفا تھے اور وہ ان سے رو رو کر معافی مانگنا چاہتا تھا مگر واپس آنے کے لیے کبھی وقت ہی نہ نکال سکا ابکار میں سلمان نے لبنا کو نادیا کا مطلق بتانا شروع کیا اس نے بتایا کہ وہ بچپن میں کیسے کٹھے کھیلتے تھے اور گاؤں میں کٹھے مل کر شرارتیں کرتے تھے پھر اس نے بتایا کہ نادیا اس کی منگیتر بھی تھی بچپن میں ہی نادیا کو اس کے نام کے ساتھ منصوب کر دیا گیا تھا جب ان دونوں کے رشتے کا شعور بھی نہ تھا دیرے دیرے سلمان نے بتایا کہ کیسے نادیا نے اس کی لبنا کو حاصل کرنے میں مدد کی سب کچھ سلمان نے تفصیل سے بتایا لبنا خود بھی ایک عورت تھی اور محبت کے جذبے سے سچار تھی وہ فورا نادیا کی چھپی ہوئی محبت کو باپ گئی اور اس نے سلمان سے کہا کہیں وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی کیونکہ محبت میں ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو کمزور انسان کو ندر اور باہوصلہ بنا دیتا ہے جیسے نادیا تمہاری خاطر اپنے گھر والوں اور پوپی جان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی یہ کوئی معمولی بات نہ تھی وہ اپنی محبت کی خاطر سب سے لڑ پڑی تو ہماری محبت کے جنون میں اس نے تمہاری محبت کو ملا ڈالا سلمان ایک لمحہ کے لئے چھپ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا پھر کہنے لگا نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں تھا اس کے دل میں اگر کچھ ہوتا تو وہ مجھ سے ذکر نہ کرتی لبنا نے پورا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا محبت صرف پا لینے کا ہی نام نہیں بلکہ اپنے محبوب کی خاطر قربان ہونے کا نام بھی ہے اور نادیا تمہاری محبت کی خاطر ہنستے ہنستے قربان ہو گئی سلمان کو ایک شدید جٹکہ لگا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا جواب دے وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا وہ لمحہ اسے بیس سال پہلے دور میں لے گیا اور اسے اس دن نادیا کا اداسی بڑا چہرہ یاد آنے لگا اور اب سلمان نے بھی کسی حد تک لبنا کی بات کی تائید کی مگر اب تو وقت گزر چکا تھا وہ سوائے نادیا سے مل کر معافی مانگنے کے اور کیا کر سکتا تھا باتوں ہی باتوں میں گاؤں آ گیا یہ گاؤں ایک قصبہ کی صورت اختیار کر چکا تھا وہ ڈاکی گرامرسور کے گھر کا پتہ اسے خود بھی صحیح طرح سے یاد نہ تھا راستے میں اس نے رکھ کر ایک خاتون سے گرامرسور کے گھر کا پتہ پوچھا مگر وہ نادیا کو پہچان ہی نہ پایا تھا وہ خاتون تو نادیا ہی تھی نادیا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی اس کی حیرت کی انتہانہ رہی اس نے سلمان کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی نادیا کی کمزور آنکھوں نے بھی سلمان کو پہچان لیا تھا سلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیس سال کا عرصہ صرف نادیا کو اس قدر لاغر کمزور اور ضعیف بنا دے گا نادیا نے کہا کہ مدت ہوئی وہ یہاں سے کہیں اور جا چکے ہیں اور کسی کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سلمان مایوس ہو کر کار میں بیٹھا اور واپس چل دیا اب سلمان کے دل میں پشتاوے کی آگ بڑک اٹھی تھی وہ نادیا سے مل کر معافی مانگنا چاہتا تھا کیونکہ اب خود کو سزا کا مرتقب سمجھاتا تھا وہ صرف اپنی آنکھوں سے نادیا کو دیکھنا چاہتا تھا وہ ایک تڑپ سی جو اس کے دل میں گھر کر چکی تھی اس کا وہ کیا کرتا اس کے سینے پر ایک بوجھ تھا وہ بوجھ کیسے ہلکا ہوتا اگر ایک طرف نادیا کی جوانی محبت کرنے کی سزا میں بڑھاپے میں بدل گئی تھی تو دوسری طرف سلمان اپنا بڑھاپا اسی پچتاوے میں گزارے گا کاش وہ اس وقت نادیا کے جذبات کو سمجھ پاتا اس سے دل کھول کر معافی مانگ لیتا اور اس کا دل جو اب بہت بے قرار تھا اسے قرار آ جاتا مگر آج بھی سلمان اس بات سے بے خبر ہی تھا کہ نادیا کی محبت اس کے معافی مانگ لینے سے کم یا ختم نہیں ہوئی تھی دوسری جانب نادیا ایک دفعہ گہری سوچوں میں ڈوب چکی تھی اور اب پھر سلمان اس کی زندگی میں اس کے سامنے رخصت ہو رہا تھا وہ اسے روکنا تو چاہتی تھی مگر تب روک نہ سکی جب روک بھی سکتی تھی تو اب کیوں روکتی سلمان ایک مرتبہ پہلے بھی آ کر اس کی زندگی میں طفان برپا کر گیا تھا اور اب بھی اس کی دلتی عمر میں ایک بار پھر طفان برپا کر کے جا رہا تھا اب نادیا میں حالات سے لڑنے کی مزید صلاحیت بھی کم ہو چکی تھی وہ بہت دیر تک کھڑی دور تک اس کار کو دیکھتی رہی